انڈریو ٹیٹ دوہزار بائیس میں انٹرنیٹ پہ سب سے زیادہ سرچ کیے جانے والے ناموں میں سے ایک ہے تو دوستو انڈریو ٹیٹ کی کیا ریالیٹی ہے یہ کون ہے اور سیگریٹ سوسائٹیز اسے کیوں مروانا چاہتی ہیں اور اگر آپ نے اس کی ویڈیو دیکھی ہوں تو اس میں یہ میٹرکس گروپ کے بارے میں بات چیت کرتا ہے کہ یہ کس طرح ہمیں کنٹرول کر رہے ہیں اور یہ میٹرکس کون ہے تو آئیے ان تمام سوالوں کے جواب آج جانتے ہیں اس ویڈیو میں تو ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھیں اور ساتھ ساتھ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں السلام علیکم دوستو and welcome to interesting talks دوستو ہم نے اس چینل پہ جرنل ڈسکشن کی ایک سیریز شروع کی ہے جس میں ہم تمام انٹرسٹنگ اور کرٹیکل ٹوپکس کے اوپر جرنل باتیں کیا کریں گے اور ان تمام ٹوپکس کو اسی وے میں سمجھنے کی کوشش کیا کریں گے تو جس سے آپ کو بھی بہت ہی فائدہ ہوگا تو اب آتے ہیں اپنے ٹوپک کے اوپر دوستو انٹریوٹیٹ ایک کیک بوکسر ہے اور چار مرتبہ ورلڈ کیک بوکسر چیمپین بھی رہ چکا ہے اور اس کا تعلق امریکہ کی ایک کرسچن فیملی سے ہے تو انٹریوٹیٹ تو بظاہر ایک کرسچن فیملی میں پیدا ہوا مگر یہ بظاہر خود ایک ایتھیس تھا ایتھیسٹوں سے کہتے ہیں جو کسی بھی خدا کے وجود کو مانتے ہی نہ ہو تو یہ ایک ایتھیس تھا اور دوہزار بائس میں اسے سب سے زیادہ انٹرنیٹ پر سرچ کیا گیا ہے دوستو انٹریوٹیٹ اپنی ویڈیوز میں ال جی بی ٹی یعنی گے لیزبینز بائسیکچول ٹرانسجنڈر ہوموسیکچولز اور فیمنسٹ اور اس کے علاوہ دنیا کے تمام ایلیٹ کلاسز کے لوگوں کو ایکسپوس کر رہا تھا کہ یہ کیسے ہمارے یوز کر رہے ہیں اور ہم سے کام نکلوارہ ہیں اور ہمیں پتہ تک نہیں ہے اور انہی لوگوں نے ہمیں کیسے ایک میٹرکس یا جال میں باندھ کر رکھا ہوا ہے تو جب ان تمام ایلیٹ کلاسز کے لوگوں کو کھلے عامی ایکسپوس کرنے لگا تو اس پر مختلف کیسز جیسے کہ پرنوگرافی نیٹور چلانا سیکچول ایبیوزز اور کچھ اسی طرح کے مزید کیسز لگوا کر اسے ایرسٹ کروا لیا گیا اور اسے ایرسٹ کرنے سے پہلے اسے تمام سوشل میڈیا پر بین بھی کر دیا گیا تھا اور اس کے پیچھے یہ ریزن انہوں نے بتایا کہ یہ باتیں کر کے انڈریو ٹیٹ لوگوں کا برین واش کر رہے ہیں اور مسکونسپشن بھی پھیلا رہے ہیں اور یہ تمام پلیٹ فورمز کے کمیونٹی گائیڈ لائنز کو فولو بھی نہیں کرتا تو یہ کہہ کر اسے تمام سوشل میڈیا کے پلیٹ فورمز سے بین کر دیا گیا سوائے ٹوٹر کے کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ٹوٹر کو حالی میں ایلون مسک نے خریدا ہے اور وہ فریڈم آف سپیچ کے بارے میں اتنے سخت رولز نہیں رکھتے تو اسی وجہ سے اسے ٹوٹر پر بین نہیں کیا گیا تو انڈریو ٹیٹ کہتے ہیں کہ جب سوشل میڈیا پر میں بین ہوا تو اس بین کے دوران جب میں نے غور و فکر کی تو میں نے سوچا کہ اگر اس دنیا میں برائی موجود ہے تو یقیناً اس کا اولٹ یعنی اچھائی بھی ضرور موجود ہوگی اور یہی بات مجھے اسلام پر لے کر آئی اور یہ پیغام جو ہے تو مجھے اپنے مسلمان دوستوں سے ملا تو اس کے بعد اس دجالی میڈیا نے انڈریو ٹیٹ کے تمام بیانات کو الٹا سیدھا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ پھر اس پر مختلف قسم کے کیسز کر کے اسے ایرسٹ کروا لیا گیا تو ایرسٹ ہونے سے پہلے انڈریو ٹیٹ ایک ٹوٹ کرتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کے پاورفل لوگ ایکسپوز ہونے یعنی ان کا سچ لوگوں کے سامنے لانے کی وجہ سے یہ مجھے مار دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اسی ٹوٹ کی وجہ سے اسے چھوڑ دیا گیا ہو تو اس طرح اسے دوبارہ سے رہا کر دیا گیا کہ یہ لوگ مزید ایکسپوز نہ ہو جائیں دوستو انڈریو ٹیٹ جس میٹرکس کا ذکر کرتا ہے اپنے بیانات میں تو یہ میٹرکس آخر ہے کیا تو آپ کو بتاتا چلوں کہ میٹرکس ایک مووی کا نام ہے جس کو 1999 میں ریلیس کیا گیا تھا جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ کس طرح کچھ پاورفل لوگ پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں اور کیسی یہ لوگوں سے جانور کی طرح کام کروا رہے ہیں اور ان لوگوں کا سب سے بڑا جو ایجنڈا ہے تو وہ ہے LGBT کہ گیز لیزبین بائی سیکچول ٹرانسجنڈر کو اتنا پروموٹ کیا جائے اتنا دکھایا جائے کہ دنیا کے تمام لوگ اسے ایک نورمل بات سمجھ لگیں اسے پسند کرنے لگیں دوستو انڈیوٹیٹ LGBT کے بارے میں کہتا ہے کہ اگر یہ لوگ ہوموسیکچول ہیں اور ان کی اولاد نہیں ہو سکتی یا ان کو کوئی دماغی بیماری ہے تو وہ اپنی جگہ مگر یہ ہیں کون میرے بچوں کو بتانے والے کہ یہ اس کو نورمل سمجھیں اور ان پر اپنی سوچ کو مسلط کرنے والے کہ وہ بھی اسے پسند کرنے لگیں یہ میرے بچے ہیں اور میں میڈیا یا گورنمنٹ کو اجازت نہیں دوں گا کہ وہ اسے کنٹرول کریں مختلف قسم کے اشتہارات یا ویڈیوز کو دکھا کے اور میرے بچوں سے دور رہیں دوستو اس بات سے انڈیوٹیٹ کا پوائنٹ آف یو یہ تھا کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کو خود کرنی چاہیے نہ کہ یہ لوگ کریں جو کہ پہلے سے ہی دنیا کو تباہ و برباد کر چکے ہیں اور اس کا اشارہ میٹرکس گروپ کی طرف تھا یہ میٹرکس وہی فریمیسنز اور ایلومیناٹی ہیں جو کہ ایک شیطانی تنظیمیں ہیں اور پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں اور فیمنیزم کے بارے میں انڈیوٹیٹ کہتے ہیں کہ فیمنیزم کے نام پہ مرد اور عورت کو ایک ہی مقام پر لاکر کھڑا کر دیا گیا ہے اور ان میں فہاشی پھیلائی جا رہی ہے ان کا فیملی سسٹم ایک پلین کے تحت تباہ کیا جا رہا ہے مرد پوری زندگی اور پورا دن محنت کرتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو ایک اچھی زندگی دے سکے مگر عورت کو یہ اگ نہیں ہے کہ وہ تمام لوگوں کے سامنے اپنی نمائش کرے اور یہ سارا نظام وہ میٹرکس کنٹرول کر رہا ہے جو کہ دنیا کے تمام سوشل میڈیا ایکانومی بینکنگ سسٹم پہ قابض ہے اور اسے جیسے چاہے وہ کنٹرول کر رہا ہے اور یہ خود جاند بجھ کر لوگوں کے لیے ایک ایسے لاز اور رولز بناتے ہیں کہ لوگ انہی میں ہی علج کر رہ جائیں اور ان سب سے کبھی باہر ہی نہ نکل سکیں کیونکہ اگر انہوں نے اس سے باہر نکل کر اور سوچنے شروع کر دیا تو ان کے تمام نپاک عزائم ناکام ہو جائیں گے دوستو انٹریڈٹ کا پوائنٹ آف یو اور اسلام کی تعلیمات فیمنیزم اور الگی بیٹی کے بارے میں ایک ہی ہیں اس وقت ان تمام میٹرکس گروپ کے لوگوں کا سب سے بڑا جو ایجنڈ ہے تو وہ فیمنیزم اور الگی بیٹی ہے کہ دنیا کی آبادی کو کم کر دیا جائے اور جب وقت آنے پر اگر ان سے لڑائی بھی کرنی پڑے تو ان کے سامنے صرف وہی زنانہ صفت لوگیوں جو کہ الگی بیٹی اور ٹرانسجنڈرز میں سے ہی ہوں گے دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سیگریٹ سوسائیٹیز دنیا کی آبادی کو کم کرنے کے لیے ہی ایسے شرناک کاموں کو پروموٹ کر رہے ہیں ان کے مطابق جو بوڑے لوگ ہیں تو وہ دنیا پہ بوجھیں اور صرف کنزیوم کر رہے ہیں چیزوں کو وہ صرف دنیا سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور بدلے میں کچھ پروڈیوس نہیں کر رہے تو یہ بوڑے لوگ جو ہیں تو وہ دنیا پہ بوجھیں اور ان کا یہ ٹارگٹ ہے کہ ان تمام بوڑے لوگوں کو دنیا سے ختم کر کے صرف انہیں ہی چھوڑا جائے جو کہ ہمارے لیے مفید ہیں اور جو ہمارے لیے کام کر سکے تو اس طرح انہوں نے تمام دنیا کو اپنا غلام بنا رکھا ہے تو انٹیوٹیٹ کے مطابق جب عورت فیمنزم کی چکر میں گھر سے باہر نکل کر اپنے حقوق حاصل کرتی ہے جبکہ وہ اس کام کے لیے بنی نہیں ہے کسی کام میں مرد اچھے ہوتے ہیں تو کسی کام میں عورتیں اچھی ہوتی ہیں تو جب عورتیں مرد کے برابر حقوق حاصل کرنے کے لیے گھر سے باہر نکل دیئے تو ان کی بچوں کی پرورش پھر میڈیا کرتا ہے اور وہ انہیں یہ سکھاتا ہے کہ الگی بی ٹی گے لیزبینز جو چیز بھی ہے یہ سب نورمل باتیں ہیں اور ہر کوئی اپنی چوائس سے اس کو ایڈوپٹ کر سکتا ہے اس سے پھر تمام فیملی سسٹم خراب ہو جاتا ہے جو کہ ایک شیطانی تنظیموں کا یہی مقصد رہا ہے شروع سے ہی انٹیوٹیٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کرسچینٹی دنیا کا سچا مذہب ہے تو کرسچین اس پر عمل کیوں نہیں کرتے کیونکہ جہاں پہ بھی کرسچین مذہب موجود ہے وہاں پر لڑکیاں کلپز بارز میں ساری ساری رات غیر مردوں کے ساتھ ہوتی ہیں اور ان کے پیرنٹس چاہ کر بھی انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے کیا یہ ہے دین پر عمل کرنا اور اس کے برعکس مسلمان اپنے دین کے بارے میں بہت ہی سیریس اور پریکٹیکل ہیں اگر کوئی مسلمان شخص کرسچین ملک کروشیا کے اندر ٹی شیٹ پہنے اور اس پر لکھاؤ جیسس واس گے تو اسے لوگ کچھ بھی نہیں کہیں گے بلکہ یہ لوگ تو جیسس کا خود مزاق بنا رہے ہیں کیونکہ مختلف موویز اور پیکچرز میں جیسس کو ایک گے بنا کر دکھایا جا رہا ہے اور اس کے برعکس اگر کوئی بھی کرسچین شخص اگر کسی کرسچین ملک کے اندر بھی ان کے پیغامبر کے بارے میں کچھ ایسا لکھے یا کوئی ایسی حرکت کرے تو وہ کرسچین ملک میں بھی سیف نہیں ہے اور وہ بچ کے دکھائے کیونکہ اس کے ماننے والے حرکعی موجود ہے اور یہ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کیونکہ مسلمان اپنے دین کے معاملے میں انتہائی پریکٹیکل ہیں تو دوستو ان میٹریکس گروپ جو کہ شیطانی تنظیمیں فریمیسنز اور الومیناٹی ہیں ان کا مقصد ہی دنیا سے تمام مذہب کا خاتمہ کرنا ہے کیونکہ اگر انسان کی زندگی سے مذہب چلا جائے تو پھر اسے تمام باتیں صحیح لگنے لگتی ہیں اور مذہب ہی ہوتا ہے جو کہ انسان کی زندگی میں باؤنڈریہ ڈالتا ہے پھر یہ الگی بی ٹی کو بھی ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اگر مذہب نہ ہو زندگی میں تو اور کافی حد تک یہ اپنے ناپاک عزائم میں کامیاب ہو بھی رہے ہیں تو ان تمام لوگوں کو ایکسپوز کرنے کی وجہ سے انڈریٹ کو پہلے تمام سوشل میڈیا سے بین کیا گیا پھر اس کو ایرسٹ کروا لیا گیا پھر اسلام کی ان تمام باتوں سے انسپائر ہو کے انڈریٹ نے اسلام کو قبول کر لیا اور پھر بین ہٹنے کے بعد ان کی ایک ویڈیو دیکھی گئی جس میں وہ دبائی کی ایک مسجد میں نماز ادا کر رہے ہیں سبحان اللہ دوستو اللہ تعالیٰ جسے چاہے حق کے راستے پہ لے آتا ہے اس لئے ہمیں غور و فکر کرنے چاہیے تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ ہو سکے اور اس طرح کے میٹرکس گروپ ہم پہ حکومت نہ کریں تو دوستو آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر اس ویڈیو سے آپ نے کوئی بھی نئی انفرمیشن گین کی ہو اور ویڈیو انٹرسٹنگ لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تھنکس فور واشنگ دس ویڈیو